جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں کیا فائدہ انسان کے زندگی میں ظاہر ہوتا ہے فائدہ نمبر ایک آپ پر اگر مصیبت آتی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو غلطیاں ہیں انہوں غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں چاہے معمولی تکلیف ہوں آپ کا پیٹ درد دے رہا ہے لیکن مومن ہونا شرط ہے آپ اگر مومن ہیں میرے بھائی معمولی سا پیر میں چوبنے والا کانٹا معمولی سا سر میں درد جسم کے کسی بھی حصے میں درد آپ کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے ہلکا سا ٹینشن آپ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہارہ فرماتے ہیں ما یصیب المسلمہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہوچتی ہے من نصب پریشانی تکلیف ولا وصب کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی وَلَا هَمِّن کوئی فکر کبھی سیلیلے لیٹ آئی کچھ ٹینشن ہوگا رہا کیا ہوگا ملے گا کی نہیں ملے گا وَلَا حُزْرٍ کبھی بہت غمگین ہو جاتا ہے کچھ ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے کسی نے کوئی بری بات کہی دی اس کو احساس ہوتا ہے وَلَا عَذَن کوئی تکلیف ہوتی جاتے جاتے اس کو ٹھوکر لگ گیا وَلَا غَمِّن کوئی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے معمولی سا کانٹا اگر اس کے پیر میں چھپ جاتا ہے اِلَّا قَفْرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَطَعَيَاهُ یہاں تک کہ اللہ رب رزت کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے آپ کوئی ایسا نہ کرے کی سوئی لے کر کے اپنے پیر میں چھپائے والے تکلیف ہو رہی ہے غلطیاں معاف ہوں گی ایسا نہ کرے کوئی جاتے رہا تھا نماز کو آ رہا تھا کوئی بیان سننے آ رہا تھا لگ گیا اس کو اللہ معاف کرتا ہے کتنا آسان طریقہ میرے بھائی لیکن بعض لوگ خود بخود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں خود بخود پریشانی میں ڈالتے ہیں تکلیف میں ڈالتے ہیں اس تکلیف کی بنا پر نہیں جیسے کئی ساروں کو نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں زبردستی اپنے آپ کو نہ تکا ہے لیکن فلاں صاحب نے کہا ہے کہ نیند آئی گی اس کے باوجود جاگ جاگ کر کے کیا کرنا ایک لاکھ بار درود پڑھنا فلاں نے کہے دیا ہے بیداد پر عمل ہو رہا ہے غلط کاموں کے اوپر تکلیف اٹھا رہے ہیں رسول کسی نے بتا جائے کہ فلاں صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ رات میں تھنڈی کے موسم میں بلکل اٹھو تھنڈے تھنڈے پانے سے نکا نہاؤ اور اپنے نفس کو پریشان کرو تب تمہیں اللہ رب یہ پریشانی ہے اللہ رب العزت نبیوی طریقے پر جو تکلیف آئے گی اللہ رب العزت اس پر آپ کو جزا دے گا ورنہ آپ بولے کہ میں ادھر ادھر سر ہلا کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرلوں نہیں اللہ کا قرب گناہوں کے مغفرت اس ہوگی جب آپ کا طریقہ نبیوی طریقہ ہوگا آپ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس طریقے پر عمل کرنے پر آپ کی غلطیاں معاف ہوں گی تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے پیر میں کانٹے کا چمنا بھی اللہ رب العزت آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے نمبر دو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اللہ جس سے راضی ہو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے بڑا مبغوظ انسان اور کون ہے تو جو بندہ آزمائش میں مقتلع ہوتا ہے اور آزمائش میں صبر کرتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں جبریل کو بلے بلاتا ہے اللہ رب العزت بلا کر کے کہتا ہے میں فلان بندے سے راضی ہوں اس سے محبت کرتا ہوں پورے آسمان میں اعلان ہوتا ہے آپ کا تذکرہ آسمان میں اگر آپ صبر کریں پریشانیوں میں تذکرہ آپ کا آسمان میں اللہ رب بلحصد کرتا ہے معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی بڑا عجر چاہیے نا بڑا عجر آپ کو جنہ چاہیے جنہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو آپ کو بڑی مصیبتیں بھی اٹھانے پڑیں گی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانے پڑیں گی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانے پڑیں گی وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو چاہتا ہے کسی سے علفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے اِبْتَلَاهُمْ انہیں آزماتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُخْت اللہ سے جو راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو پریشانی میں اللہ رب العزت کی رضا مندی خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی تو آزمائش کے ذریعے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بندے سے کیا ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ سے راضی ہو جائے بلکل اس لئے تو ہم کہتے ہیں اللہ ارزیک اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے پھر معاملہ سب آسان اور دنیا میں کیا چلا ہے ہم دونوں راضی تو کیا کرے قاضی میاں بیوی جب آپس میں لب میریج ہوتی ہے یہی سے معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم دونوں راضی امہ اببا کو کیا کرنے بلانا ہے یہاں رب کو راضی کرنا ہے لوگ رب کو ناراض کر دیتے ہیں رب کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی میں لگ جاتے ہیں کہ اببہ کیا کہیں گے امی کیا کہیں گی بیوی کیا کہے گی فلا میرا دوست کیا کہے گا اس کی رضا مندی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور لوگوں سے رشتہ جوڑ دیتا ہے حرام خوری سے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے حلال کھانے کی تنبیہ کیے اس سے اپنا رشتہ کیا کر لیتا ہے توڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے رضا یہ فائدہ ہوتا ہے اور نمبر تین امام بن جاتا ہے اس کو امامت کا لقب مل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِن فَاتَمَّهُنَّا اللہ رب العزت نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آزمائش میں مکمل طور سے وہ کامیاب نکلے ہر جگہ وہ کامیاب نکلے کہیں پر فیل نہیں ہوئے قالا جب سم میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں جتنا انتیار ہم نے تیرا لیا ہے اب تُو لوگوں کا امام بن گیا ہے ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَتِي اور میری ذُرِّیت میں سے کیا میری ذُرِّیت میں سے بھی کوئی امام بنے گا اللہ کے جو نبی ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے اس قول کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا لَا يَنَالُ أَحْبِ الظَّالِمِينَ میرا یہ اہد ظالموں کو نہیں پوچھے گا ظالم امام نہیں بن سکے گا جو ظلم کرتا ہے اس کو امامت کے منصب نہیں مل سکتی ہے تو امامت بھی اس کو مل جاتی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے